اسلام ایکم میرے یوٹیوب چینل ہومی ہیلسکیر میں خشام دیگ میں ہومیوپیتھک ڈاکٹر سرور سوانی آج کولیسٹرول کے موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں ناظرین کولیسٹرول ہماری باڈی میں سائٹین فوڈ کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے اس کے علاوہ ہمارا لیور جگر جو ہے وہ کولیسٹرول بناتا ہے اور کولیسٹرول ہماری باڈی میں ایک نارمل مقدار میں جو ہے نا ایک مناسب مقدار میں ہماری باڈی میں موجود ہوتا ہے جس کی ہماری باڈی کو ضرورت ہوتی ہے مثال کے طور پر سائٹین ہارمونز بنانے کے لیے سیل ممبریلز بنانے کے لیے بائل اور ویٹامن ڈی بنانے کے لیے تو اگر اس نارمل رینج جو کہ ہماری باڈی کو جس کی ضرورت ہوتی ہے جتنی ضرورت ہوتی ہے اگر اس نارمل رینج سے کولیسٹرول بڑھنا شروع ہو جائے تو اس کنڈیشن کو ہائپر لپیڈیمیا یا ہائپر کولیسٹریمیا کہتے ہیں جب کولیسٹرول ہماری باڈی میں ایک نارمل لیول سے بڑھنا شروع ہو جاتا ہے تو یہ ہمارے جسمیں خون کی نالیوں میں جمعانے شروع ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے خون کی سپلائی میں پرابرم آتی ہے خون کی نالیوں میں تانگ ہو جاتی ہیں خون کی سپلائی دشترگ ہوتی ہے اور خون ایک مناسب مقتار میں ہماری جسم کے مختلف اور گنگ تک نہیں پہنچ پاتا جس کے وجہ سے مختلف قسم کے مسائل پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں اگر دل کی طرف جو نالی خون سپلائی کرتی ہے جس کو کورنڈری آٹری کہا جاتا ہے اگر اس میں کولیسٹرول جمع ہونا شروع ہو جائے تو ہارٹ اٹیک اور انجائنی پیکٹورس جیسے مرض سامنے آ سکتے ہیں مسائل پیدا ہو سکتے ہیں اگر یہی کولیسٹرول کا اجتماع کولیسٹرول کا جمع ہونا دماغ کی طرف جو خون کی نالی خون سپلائی کرتی ہے جس کو کوریسٹرول آٹری کہا جاتا ہے اگر اس میں کولیسٹرول جمع ہونا شروع ہو جائے تو اس کی وجہ سے برین سٹروپ اور فالج جیسے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ اوبرال ہماری باڈی میں جہاں جہاں بھی خون کی سپلائی مناسب مقدار میں چل رہی ہوتی ہے قدرتی سسٹم کے تحت ایک سسٹم چل رہا ہوتا ہے اگر اس میں کسی بھی جگہ پہ کسی بھی آرگن کی سپلائی میں جو نالیاں حصہ لے رہی ہیں اگر ان میں کولیسٹرول جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے تو ہمارے جسم کے مختلف آرگنز میں جوانا ڈسٹرول مال بہانا شروع ہو جاتی ہے ان کے فنکشن میں ان کے مختلف قسم کی جوانا پرابلمز کریئٹ ہونا شروع ہو جاتی ہیں تو کولیسٹرول کو نارمل رینج میں رکھنا اس کے لئے ہمیں بھی ایک کردار ادا کرنا چاہیے کہ اپنے لائف سٹائل کو تھوڑا نارمل رینج میں رکھا جائے کچھ ایسی اشیاں جن کی وجہ سے کولیسٹرول لیول بڑھ جاتا ہے ان کا استعمال کم کیا جائے تو اس کے ذریعے سے ہم بغیر میڈیسن کے استعمال کیے کولیسٹرول کے لیول کو کنٹرول کر سکتے ہیں تو جیسے میں بتایا کہ جب ہمارے ہال باڈی تمام جسم کے مختلف آرگنز کو خون کی سپلائی کرنے والی نالیوں میں خون کا اجتماع خون کے اجتماع سوری کولیسٹرول جمع ہونے شروع ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ سے بلیڈ پریشر اور مختلف قسم کے دوسرے فانکشنل ڈیسورڈرز آنا شروع ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ بعض لوگوں کے یہ اپر آئی لیڈز کے اوپر یالو یالو قسم کے نشان بن جاتے ہیں اگر ایسے لوگوں کا کولیسٹرول چیک روائج ہے تو یقین ان کا کولیسٹرول بڑھا ہوا ملے گا آپ کو تو کولیسٹرول کو بڑھنے کولیسٹرول کے بڑھنے کا جو تعلق ہے وہ کافی اچھک ہماری ڈائیٹ کے ساتھ ہے اس کے علاوہ موٹاپے کے ساتھ ہے اور اس کے علاوہ ٹائٹ ٹو ڈائیبیٹکس میں بھی کولیسٹرول لیول بڑھ جاتا ہے اور ہمارے گرے کے جو گلینڈز ہیں جن کو تھائیرائٹ گلینڈ کہا جاتا ہے ان کے فنکشن میں کمی آنے کی وجہ سے ان کی کام میں کمی آنے کی وجہ سے بھی کولیسٹرول لیول بڑھ جاتا ہے اس کے علاوہ اس کے ائرگنوسی ایک سبب ہے کولیسٹرول کے بڑھنے کا drowning کے لئے کے لیے کی کالیسٹرول لیول بڑھ جاتا ہے اگر اس کے علاوہ کہ کسی کی فیملی ہسٹری میں کولیسٹرول کا بڑھنا پائے جائیں تو ممکن روکہ اس کی اگلی نسل میں بھی کولیسٹرول بڑھنا یہAirC تو کولیسٹرول کے لیول کو بڑھنے سے کنٹرول کرنے کے لیے کم کرنے کے لیے سب سے اہم چیز جو وہ لائف سٹائل موڈیفکیشن ہے جس کے ذریعے سے ہم کولیسٹرول کے بڑے ہوئے لیول کو جو نا بغیر میڈیسن کے کم کر سکتے ہیں تو اس میں ہمیں کن چیزوں کی ضرورت کن چیزوں طرف دھیان دینے کی ضرورت ہوتی ہے ان میں سب سے دو ضروری چیزیں وہ یہ ہیں کہ ہم دیکھیں کہ جن کے ذریعے سے کولیسٹرول لیول بڑھتا ہے مثال کے طور پر اینیمل فوڈز ہیں ان کی وجہ سے کولیسٹرول لیول بڑھ جاتا ہے فیش ہے یا میٹ ہے ایکز ہیں اس کے علاوہ اور دوسری کچھ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے کولیسٹرول لیول عام طور پر بڑھ جاتا ہے تو جب ہم دیکھیں کہ ہمارے کولیسٹرول لیول بڑھا ہوا ہے تو ہم ان چیزوں کے استعمال کام کرتے ہیں جن کی وجہ سے کولیسٹرول لیول آپ ہوتا ہے پڑھتا ہے تو اس کی وجہ سے جب آپ ان چیزوں کنٹرول کریں گے تو آٹومیٹکلی جو ہے وہ کولیسٹرول لیول بغیر میڈیسن کے ہمارا جو نٹ آن ہونا شروع ہو جائے گا اور نارمن لیول تک آ جائے گا اب ہم کولیسٹرول کی مختلف قسم کی ٹائپس جو عام طور پر روٹین میں کاؤنٹ کی جاتی ہیں ان کے حوالے سے کس بات کرتے ہیں اور کولیسٹرول لیول چیک کرنے کے لیے عام طور پر ہم لپٹ پروفائل کے نام سے ٹیسٹ ہوتا ہے وہ کروایا جاتا ہے اور اس میں عام طور پر کچھ چیزیں جو مینلی کاؤنٹ کی جاتی ہیں ان میں الڈیل، ایچ ڈیل اور ٹری گلائسٹرک سغیرہ یہ عام طور پر ان کے لیول کو دیکھا جاتا ہے کہ ان میں سے کونسی چیز لیول سے بڑی ہوئی ہے یا اپنے نارمل لیول سے کام ہوئی ہے تو یہ چیزیں اس لپٹ پروفائل دیسٹرول میں عام طور پر دیکھی جاتے ہیں اس کے علاوہ ٹوٹل کلسٹرول بھی اس میں لپل پروفائل ڈیسٹ میں کاؤنٹ کیا جاتا ہے تو سب سے پہلی چیز کلسٹرول کی ٹیسٹ میں جو ہے وہ LDL ہے لو ٹینسٹی لائکو کروٹین اور اس کو بیڈ کلسٹرول بھی کہا جاتا ہے یعنی برا کلسٹرول گندہ کلسٹرول اسی LDL کے بڑھنے کی وجہ سے یہ خون کی نالیوں میں جمع ہونا چکہ جاتا ہو رہی ہے یہی ڈیل جو کلسٹرول کی قسم ہے یہ ہی ہماری خون کی نالیوں میں جمع ہوتا ہے اور مختلف قسم کے مسائل کرکتا ہے اس کی جو نورمل رینج ہے 132 to 200 اس کی نورمل رینج کاؤنٹ کی جاتی ہے اگر یہ اس سے آپ کو ہونا چر ہو جاتا ہے اس سے بڑھنا چر ہو جاتا ہے تو پھر یہ ہماری خون کی نالیوں میں جمع ہونا چر ہو جاتا ہے جمنا چر ہو جاتا ہے وہ خون کی نالیوں کے راستے کو تانگ کر دیتا ہے جس کے خون کی سپلائی ڈسٹر ہوتی ہے تو اگر ہم دیکھتے ہیں ہمارے ڈیسٹ کروانے پر ڈیل لیول کر ہم دیکھتے ہیں کہ بڑا ہوا ہے تو سب سے پہلی چیز ہم یہ جو ہمارے اوپر ایک ذیمہ داری آئیت ہوتی ہے ایک جس میں دو چیزیں ہیں اگر ایک تو ہے جو پیشنٹس ہے اس کی اپنی ذیمہ داری اور ایک ڈاکٹر کی ذیمہ داری پیشنٹ کے ذیمہ داری کیا ہے کہ ڈاکٹر کی ایڈوائز کے مطابق چلے اور جو کولیسٹرول بڑھانے کا سبب بن رہی ہیں چیزیں ان کا استعمال کام کر دے تو اس کے ذریعے سے بغیر میڈیسن کے جو ہے نا وہ اس کولیسٹرول لیول کو کام کر سکتے ہیں اور اس کے مسائل سے بچ سکتے ہیں دوسری ذیمہ داری ہے جو ڈاکٹر کی ہے ڈاکٹر ایک پراؤپر طریقے سے پیشنٹ کو گائیڈ کرے کوشش کرے کہ نارمل لیول اگر بغیر میڈیسن کے ہو سکتا ہے کہ ڈاؤن ہو سکتا ہے بڑا ہوئی کولیسٹرول تو کوشش کرے ڈاکٹر کے اس کو بغیر میڈیسن کے اس کو کانسلنگ کرے اس کی لائف سٹیل چینگ کرنے کے لیے اس کو اس کی رہنمائی کرے تو اگر پھر بھی کولیسٹرول لیول بڑھتا ہے اور نارمل لیول میں نہیں آتا تو پھر اس کو میڈیسن پھلایا جائے میڈیسن استعمال کروائی جائے تو کولیسٹرول کے دوسری جو قسم ہے وہ ہے ایچ ڈیل ہائی ٹینسٹی لائپو پروٹین اس کو گوڈ کولیسٹرول بھی کہا جاتا ہے ایل ڈیل بیڈ کولیسٹرول اور ایچ ڈیل گوڈ کولیسٹرول یعنی اچھا کولیسٹرول اور ایچ ڈیل کا بڑھا ہوا نا ضروری ہے اور ایل ڈیل کا ڈاون ہونا کام ہونا وہ بہتر ہے ضروری ہے اور دوسری چیز جو ہے کہ ایچ ڈیل جو ہے یہ کولیسٹرول کے بڑھے ہوئے لیول کو ختم کرتا ہے جتنا ایچ ڈیل لیول بڑھا ہوا ہوگا اتنا کولیسٹرول کا جو ایل ڈیل لیول ہے یہ اسے کام کرنے کی ختم کرنے کی زیادہ اہلیت رکھے گا اور اس کو جلدی اس کو کم کر دے گا ختم کر دے گا تو ایچ ڈیل کے جو نارمل ویلیو آمدور پر کاؤنٹ کی جاتی ہے وہ فورٹی ٹو فیفٹی آپ ٹو فورٹی ٹو فیفٹی اس کی نارمن رین کاؤنٹ کی جاتی ہے اگر فورٹی سے جو نیچے آ رہا ہے ایچ ڈیل لیول تو پھر اس کو ہم اسی طرح میڈیکیشن کے علاوہ جو ہم سورس استعمال کر کے اس کو بڑھا سکتے ہیں اس میں ورزش ہے یوگا ہے اس کے لئے گرین لیف ویڈی ٹیبلز ہیں یہ وہ چیزیں ہیں جن کی جو ایچ ڈیل لیول پر بڑھاتی ہیں تو ہم جتنا ان چیزوں کو اپنائیں گے اپنے لائسٹائل کو بہتر کریں گے ایکسرسائز کی طرف آئیں گے گرین لیف ویڈی ٹیبلز کا زیادہ استعمال کریں گے تو اتنا ہمارا ایچ ڈیل لیول بہتر رہے گا اور اچھا رہے گا تو اس طرح تیسری جو قسم کولسٹرول کی کاؤنٹ کی جاتے ہیں وہ ٹرائی گلائس رائیڈز ہیں ٹرائی گلائس رائیڈز کے بڑھنے کے جو سورسز ہیں وہ جو گھی ہے جو جم جاتا ہے اور مختلف قسم کی اشیا جو گھی میں پکائی جاتی ہیں بنائی جاتی ہیں دیکھنے میں آتا ہے کہ ان میں بہت جلدی بعض چیزوں میں گھی آپ دیکھیں کہ جم جاتا ہے اس کے علاوہ آئلی چیزیں جو ہیں آئل میں تری ہوئی چیزیں گونی ہوئی چیزیں یہ وہ چیزیں سورسز ہیں جو ٹرائی گلائس رائیڈز لیول کو جو بڑھاتے ہیں نارمل لیول سے اوپر لے جاتے ہیں تو ٹرائی گلائس رائیڈز کا جو لیول ہے وہ عام طور پر جو کاؤنٹ کیا ہے تو وہ ہنڈرڈ ٹو ون سکسٹی تک نارمل اس کو کاؤنٹ کیا جاتا ہے تو اس کے جو اس کے علاوہ جو ڈرائیڈز روٹس ہیں وہ بھی اس کے لیول کو بڑھاتے ہیں اسدرڈ ٹرائیڈز میں بھی ٹرائی گلائس رائیڈز پائے جاتا ہے اور یہ ٹرائیڈز روٹس جو ہیں یہ بھی ٹرائی گلائس رائیڈز کو ایک نارمل رین سے بڑھاتے ہیں تو اس لیے ہم یہ دیکھیں کہ جب ہمارے ٹرائی گلائس رائیڈز بھی بڑھا ہوا ہے تو اس کو ہم کام کرنے کے لیے کوشش کریں کہ یہ جو اشیاں ہیں جو سٹریک لیس ریڈز کو بڑھا رہی ہیں تو ان کو ہم جو ہے نا ان کا استعمال کام کریں ان کو ختم کریں روک دیں تاکہ اس کو گلیر میڈیسن کے جو ہے نا وہ اس کو ڈان کیا جا سکے تو اگر یہ تمام سورجز استعمال کرنے کے باوجود بھی جو ہے کرسٹرول لیول ڈاؤن نہیں ہوتا تو پھر ہم میڈیکیشن کی طرف آئیں پھر ڈاکٹر کی ذمہ داری ہے کہ پراپر طریقے سے میڈیکیشن کرے پیشنٹ کو اس کی تمام کنڈیشن کے مطابق تمام سنٹرنز کے مطابق جو ہے نا وہ ٹریڈ کرے اس کو میڈیسن دے تاکہ اس کا کلیسٹرول لیول جو بڑھا ہوا ہے اس کو وہ کنٹرول کر سکے تو ہومیپیتھی میں الحمدللہ ہمارے پاس بہت بڑی ایک رینج ہے جو کلیسٹرول لیول کو کم کرتی ہے کلیسٹرول لیول کے بڑھنے کو کنٹرول کرتی ہیں میڈیسن ایسی بہت ساری میڈیسن ہومیپیتھی میں موجود ہیں جن میں سے بہت اہم جو میڈیسن ہے وہ ایلیم سٹائیوہ ہے کیوں میں ہم اس کو استعمال کرتے ہیں مطابق ٹرنگچر میں اس کا راگہ کریٹیکس کیوں ہے یہ کریٹیکس کیوں ایک ایسی میڈیسن ہے جو ایک ہارٹ ٹانک سمجھ لیں ہارٹ کے مسلز کو تقویر دیتا ہے ہارٹ کے مسلز کو تاکر پہنچ جاتا ہے اور انجائنا پیکٹورس جیسے ہارٹ اٹیک جیسے ہارٹ اٹیک جیسے مسلز کو بھی یہ اندرہ بڑے اچھے انداز میں کور کر لیتا ہے اس کے لئے کولیسٹرینم ایک میڈیسن 3 ایکس میں ہم استعمال کروا سکتے ہیں لیکوپوڈیم ایک بہت اچھی میڈیسن ہے جو ہمارے لیور کے اوپر بہت اچھا افیٹ کرتی ہے اور کولیسٹرول لیول کو بڑھنے سے رکھتی ہے اس کے لئے کلکیریہ کارب ہے موٹاپے کے شکار لوگ ہوتے ہیں ان کو اگر ایسا کولیسٹرول کا مسئلہ پیش آتا ہے کولیسٹرول ان کا لیول بڑھ جاتا ہے تو کلکیریہ کارب بھی ایک ایسی میڈیسن ہیں جو بڑے اچھے انداز میں اس کے بڑے ہوئے لیول کو ڈاؤن کر دیتی ہے اس کے لئے برائٹا میور ہے اس کو بھی ہم 30 میں یوز کر دیتے ہیں اور اس کے لئے بہت ساری اور بھی دوسری میڈیسنز موجود ہیں جو کہ کولیسٹرول کے بڑے ہوئے لیول کو بڑے اچھے انداز میں کیور کر کے بڑے اچھے انداز میں اس کو نارمل لیول تک لے آتے ہیں تو آپ حضرات میری اس میں یہ حلپ کر سکتے ہیں کہ ان ویڈیوز کو خود بھی سنیں آگے شیئر کریں اور میرے یوٹیوب کیانل کو سکرائیب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو ٹائم ٹو ٹائم آپ تک پہنچ سکے ٹائم ٹ orden ٹائم ٹ option ٹou چリ erosion Brent ۈرام ٹی 林یٰ ٹی ٹی ۸ موسیقی